پرو ریسلنگ لیگ سیزن 3 کے پانچوے دن کا مقابلہ یوپی دنگل اور ممبئی مہارتی کے بیچ کھیلا گیا اس کڑے مقابلے میں یوپی دنگل نے ممبئی مہارتی کو چار تین سے ہرا اس لیگ میں لگتار دوسری چیت درز کی تو آئے جانتے ہیں دلی کے سری فورٹ سپورٹس کمپلیکس میں کھیلے گئے اس مقابلے کا پورا حال ممبئی کی کپتان ساکشی ملک نے ٹوز سید کر پرشو کے 125 کلو کی کٹیگری میں یوپی کے جمال الدین کو بلوک کیا ویوپی نے مہلاو کے 76 کلو کی کٹیگری کو بلوک کیا دن کا پہلا مقابلہ پرشو کے 57 کلو کی کٹیگری کا تھا جس میں بڑا اُلٹ فیر دیکھنے کو ملا پہلے ہی باؤٹ میں نیتن راٹھی نے ممبئی مہارتی کے آندرے یاد سیکے کو چار تین سے ہرا یوپی دنگل کو پہلا انکھ دلایا اگلا باؤٹ مہلاو کے 50 کلو کی کٹیگری کا تھا اس ایک طرفہ مقابلے میں یوپی دنگل کی کپتان اور سٹار کھلاڑی وینیش فوگارٹ نے ممبئی کی سیما کو 10 شونے سے چت کر اپنی ٹیم کا سکور 2 شونے کیا تیسرا باؤٹ پرشو کے 52 کلو کی کٹیگری کا تھا جس میں ستیورت کادیار نے لیگ میں اپنی پہلی چیپ درس کی ستیورت نے یوپی دنگل کے ویکی کو 10 دو سے ہرا ممبئی مہارتی کو پہلا انکھ دلایا اس کے بعد مہلاو کے 62 کلو کی کٹیگری کے مقابلے میں ممبئی مہارتی کی کپتان ساکشی ملک نے یوپی کی رشما کو ایک طرفہ مقابلے میں 16 شونے سے پٹکنی دے کر سکور 2 دو انکھوں سے برابری پر لا دیا حالانکہ اگلے ہی باؤٹ میں عبدالرہ خوبنو بیک جود نے پلشو کے 74 کلو کی کٹیگری میں ممبئی کے ویر دیو گولیا کو 12 شونے سے چت کر یوپی کو 3 دو سے بڑھت دلائی ویر دیو پہلے ہی ہاف میں چوٹل ہو گئے جس کے بعد بیک جود اس مقابلے کے وجیتہ بنے اگلہ باؤٹ مہیلاو کے 57 کلو کی کٹیگری کا تھا اس کڑے مقابلے میں یوپی دنگل کی وینسا نے ممبئی مہارتی کی پہلوان اوڈو نائو کو ساتھ پاس سہرہ اپنی ٹیم کو جیت دلائی دن کا آخری اور ساتھوہ باؤٹ پرشو کے 65 کلو کی کٹیگری کا تھا جس میں ممبئی کے سوسلان رامنوو نے یوپی کے بجرنگ پونیا کو دو منٹ کے اندر ہی تین شونے سے چت کر اپنی ٹیم کو ایک انکھ دلائی لیکن آخر کار ممبئی مہارتی کو چار تین سے ہار کا ساملا کرنا پڑا اس جیت کے ساتھ یوپی دنگل کی ٹیم نے انکھ تعلیقہ میں پہلا ستھان بھی حاصل کیا اس سیزن کا چھتا مقابلہ انسی آر پنجاب رولز اور ویر مراتھانس کے بیچ آج شام چھے بجے کھلا جائے گا